کسان بھائیوں نمسکار سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑے گری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لہسن کے باؤ پوششی کے بارے میں اپریل مہی میں لہسن کا باؤ کیا رہ سکتا ہے اس ویسے پر کچھ فیکٹ کے آدار پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جس سے لہسن میں تیجی کی سمباؤنائے بن رہی ہے تو آئیے وہ کون کون سے کارن ہے جن کی وجہ سے لہسن میں تیجی آ سکتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سمائی پر ہمیں لہسن کو بیچنا چاہیے یا پھر روک لینا چاہیے تو سمپورن جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے آپ اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جانکاری سمجھ میں آ جائیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ نوٹیفکیسن بیل کو اول پر پریس کر لیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل پر نئے نئے جانکارے ملتی رہے گی کسان بھائیوں اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہمارے نئے والے یوٹیوب چینل کا لنک ہے آپ جا کر ہمارے نئے والے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب جرور کریں چلیے اب بات کرتے ہیں لہاسن کے بارے میں تو دیکھیں کسان بھائیوں اس سال جو ہے لہاسن کی کافی اچھی ڈیمانڈ بن رہی ہے ڈیمانڈ کے علاوہ ورطمان سمی کے اگر بھاؤ کی بات کی جائے تو ورطمان میں لہاسن کا بھاؤ اچھا مل رہا ہے لیکن یہ جو بھاؤ ہے تھوڑا بہت کم لگ رہا ہے آنے والے سمی میں اگر اس سے بھاؤ تھوڑا بڑھتا ہے تو وہ ہمارے لئے ایک بڑی خسکبری ہو سکتی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے اسے کارن ہے جن کی وجہ سے لہاسن میں تیجی کی سمباؤ نہیں بن سکتی ہے تو دیکھیں پہلی پہلے کارن کے بارے میں بات کریں تو آپ سبھی گھوٹڑا ماتا جی کو جانتے ہی ہوں گے گھوٹڑا ماتا جی کے پرسید دستل پر آپ سبھی گئے ہوں گے کسان بھائیوں گھوٹڑا ماتا جی کے یہاں پر چیتر نوراتری میں ہر سال ایک بھوئی شیوانی کی جاتی ہے جس میں سب سے موقع تحفیق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لہاسن کو لے کر لہاسن کے بھاؤ کے بارے میں وہاں پر ہر سال بھوئی شیوانی کی جاتی ہے اور ماتا رانی کی جو بھوئی شیوانی ہوتی ہے وہ لگ بگ 99% صدیق ثابت ہوتی ہے تو اگر ان کی بھوئی شیوانی کے بارے میں بات کریں تو ماتا رانی نے بھوئی شیوانی میں یہ کہا ہے کہ اس بار لہاسن کا جو بھاؤ ہے کافی اچھا رہے گا حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ دیس ہزار بھگے گا یا پھر بیس ہزار بھگے گا لیکن انہوں نے اتنا کہا ہے کہ اس سال لہاسن کا جو بھاؤ ہے وہ کافی اچھا ملے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لہاسن کا بھاؤ جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہے گا اوپر نیچے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آج لہاسن چھ ہزار بھگ رہا ہے تو آنے والے پانچ سے سات یا پھر دس دن تک چھ ہزار ہی چلے گا پھر لہاسن کا جو بھاؤ ہے ہلکا پھل کا بڑے گا یعنی کی چونسر سو پینسر سو تک جائے گا پھر پینسر سو پھر رک جائے گا تو اس پرکار سے جو ہے اونچ نیچ کا جو پھر بدل رہے گا وہ اس پرکار سے چلتا رہے گا اس کے علاوہ اس بار جو ہے لہاسن کی بھاؤئی تھوڑی بہت کم ہوئی ہے کیونکہ پچھلے سال لہاسن کا بھاؤ نہیں ملا پچھلے سال کیا پچھلے دو تین سالوں سے لہاسن کا جو بھاؤ ہے اچھا نہیں مل رہا ہے اس وجہ سے اس بار لہاسن کا رقبہ کم ہے تو اس وجہ سے بھی لہاسن کے بھاؤ میں تیجی آنے کی پرول سنبھاؤنائے بن رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ورطمان سمجھ میں لہاسن کی جو منڈیاں ہیں جیسے کی نمچ منڈی منصور پیپلیا منڈی اس کے علاوہ پورے بھارت میں کئی اسی منڈیاں ہیں جہاں پر لہاسن جب بھگنے کے لیے آتا ہے تو وہاں کے جو بھیاپاری ہوتے ہیں لے والی ہوتے ہیں وہ ایک الگی انداز سے لہاسن کی خریدی کرتے ہیں اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو لہاسن کی ڈیمانڈ کافی اچھی بن رہی ہے اس کے علاوہ آنے والے سمجھ میں آنے والے مئی مئینے تک اسٹوکیسٹ بھیاپاری جو ہے میدان میں اتریں گے اور اسٹوکیسٹ بھیاپاری جب میدان میں اترتے ہیں تو اس ٹائم پر لہاسن کے بھاؤ بڑھنے کی پوری پوری سمباؤنے رہتی ہے تو وہ بھیاپاری اب آئیں گے منڈیوں میں تو اب لہاسن کے بھاؤ میں تیجی آنے کی پوری پوری سمباؤنہ بن رہی ہے اس کے علاوہ اگر لہاسن کے بیچنے یا روکنے کی بات کی جائے تو دیکھیں کسان بھائیوں یہاں پر میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا لیکن اگر میری خود کی بات کرو تو ہمارے پاس ریاون سلور لہاسن ہے اور ہم نے قریباً ایک ڈیڑھ اکڑ کی آسفاز لہاسن لگایا تھا اور ہم اس لہاسن کو آنے والے تین مہینے تک روکنے والے ہیں تو آپ اب اندار لگا سکتے ہیں اور آپ کے حساب سے آپ اپنی لہاسن کو اپنی حساب سے روک سکتے ہیں یا پھر بیچ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو پر نر پر نہ رہیں آپ اپنے ویویج سے ہی نرنے لے ویں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں بس اتنی ہی جان کری تھی امید رہے گی ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جھرور کریں دنیا واد جے جوان جے کسان